بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں ملک بھر سے خبریں ہم شامل کرتے ہیں آغاز آج ہم جس خبر سے کریں گے خبر ہمارے پاس ہوگی میاں چننو سے جہاں پر دو شہروں کو ملانے والی سڑک خستہالی کا شکار ہے یہ شہر ویہاڑی اور بھرے والا کو یہ سڑک ملاتی ہے لیکن ایک کرسہ ہو چکا یہاں پر ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے متعدد مقامات پر یہی صورتحال ہے میاں چننو سے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر موجود ہوں گے ارشد شہدری ہم وہاں کا حیوال ان کی زبانی سنتے ہیں ارشد کیا بتائیں گے خواری ناظرین کو جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں بورا روڑ پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں چننو کا واحد روڑ ہے جس کو دو شہر میاں چننو کے ساتھ یہ روڑ لنک کرتا ہے جس میں ایک ویہاڑی اور ایک بورے والا اور یہ روڑ جو ہے اس وقت ہے خصہ حلی کا شکار ہے اس میں گڑے پڑے ہوئے ہیں سیوریج کا پانی ہے جو روڑ کے اوپر ہے سیوریج کا نظام جو ہے وہ نکارہ ہو چکا ہے بند پڑا ہے جس کی وجہ سے گھر والوں کے اہل مکین جو لوگ ہیں جہاں کے ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اور اس وقت اہل علاقہ کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے پچھلے کافی دنوں سے تقریباً تین سے چار سے سال ہو گئے ہیں تقریباً یہاں سے ہم گزر رہے ہیں ہمارا ریگولر یہ راستہ ہے اور یہی ہمیں دشواری پیش آتی ہے کہ ایک تو ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں جو ہماری گاڑیاں ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ہمارے بچے سکولز جاتے ہیں ان کی یونیفارم خراب ہوتی ہے تو ہماری عالی حکام سے گزارش ہے جلد جلد اس کو ٹھیک کریں اس کی مرمت کریں تاکہ ہمارے بچوں کا راستہ صحیح ہو ہماری گاڑیاں بچ سکیں اور ہمارا نقصان زیادہ نہ ہو بڑی مرمان جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے گاڑیاں جو ہیں وہ بھی کھٹارا بن رہی ہیں اس وقت اہل مکیہ ہمارے ساتھ اور موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے جی میرا گھر ادھر روڈ پر ہی ہے تو میں یہاں گئی رہنے والا ہوں تو یہ روڈ جو ہے چھوٹا ہے اور ٹریفک یہاں پر زیادہ ہے تو چھوٹا تو ہے یہ روڈ اور یہ ٹھوٹا ہوا ہے اس کی وجہ سے ڈیلی ہانساد ہوتے ہیں اور جب بچوں کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں تو یہ یادو ہانساد ہوتے ہیں اور بچوں کے کپڑے وغیرہ خراب ہوتے ہیں اور آس پاس جو گھر ہیں ان سب کا پانی روڈ پر آتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے یہ بالکل ہے علاقہ کے لوگ سراپا احتجاج ہیں انہوں کا کہنا ہے کہ یہ روڈ کو فوری طرح بنایا جائے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے میاں چننو سے اور میاں چننو کی سویت حال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین کلرکار سے کلر سیدہ سے ہم بات کریں تو کلر سیدہ کے سپورٹس ٹیڈیو میں سپورٹس گالا جہاں وہ منقض کیا گیا ہے باکسنگ، گن شوٹنگ، گراہٹے، ویڈ لفٹنگ اور کبرڈی کے شاندار مقابلے وہاں پر جاری ہے وہی سے ہمارے رپورٹر آمیر چوہدری ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں آمیر چوہدری کیا بتائیں گے وہاں کا حوال ہمارے ناظرین کو موجود ہوں کلر سیدہ سکول گراؤنڈ میں کھیل صحت مند زندگی ہماری ذہنی اور جسمانی نشو نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے کھیل صرف تفریق کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ جسم کو چاکو چبند اور صحت مند بنانے کا بھی ذریعہ ہے کلر سیدہ سپورٹس گالا کے زیرے احتمام باکسنگ، ویڈ لفٹنگ، گن شوٹنگ، کراٹے اور کبرڈی کے شاندار کھیل پیش کیے گئے علینہ دی میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ کلر سیدہ کی تاریخ میں پہلی بار باکسنگ، گن شوٹنگ کے بہترین کھیل پیش کیے گئے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ساکب شبیر شانی صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنا ان کا جی جی بلکل پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا آج کلر سیدہ کے اس تاریخی سپورٹس گراؤنڈ میں موسن فاروق میموریل سپورٹس گالا کیا گیا جس کے روح روان جو ہے وہ شہزاد بار صاحب ہے اس میں جیسے آپ نے تذکرہ گیا مختلف کھیل پیش کیے گئے بلخصوص جو ہے وہ جسمانی جو کھیل ہیں ان میں جو ہے وہ کراٹے کے جو بڑے عظیم کوچ ہیں یہاں کے پرویز اکبال ویکی صاحب ان کی ٹیم نے جو ہے یہاں پہ پریزنٹ کیا اور ان کی جو ٹیم ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے بہت سی اونہار جو ہیں وہ سٹوڈٹس جو ہے انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر بھی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں اور بلخصوص ساؤتھ اسٹ ایشین گیمز جو کہ نیپال کھٹمنو میں جاری تھی وہاں پر بھی میڈل جیت کر پاکستان کا سبز حلالی پرچم لے رہا ہے تو انہی چیزوں کو تقویر دینے کے لیے یہاں پر یہ ایونٹ کیا گیا جی ناظرین ہمارے ساتھ شہزاد بڑھ سب موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنے ہیں جی دین نوز کا بہت شکریہ اور میں یہ بات شیئر کروں کہ ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ نوجوان نسل کو موبائل اور نشے جیسی لچ سے چھوڑ کر اپنی دوبارہ میدانوں کو آباد کرنے کی کوشش ہے کیونکہ جس معاشرے کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں پر بیماریاں نہیں ہوتی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی بیماری سے نوجوانوں کو چھوڑا کر بیک ٹو سپورٹس ناظرین آمیر چوہدری تھا یہ جو کہ وہاں کے صورتحال آپ کے سامدرہ کر رہے تھے اکارہ سے ناظرین ہم بات کریں اکارہ جہاں پر پولیو کا مریض علاج کے لیے کسی مسیحہ کا منتظر ہے یہ پولیو کا ایک کیس ہے اکارہ میں جو کہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مسیحہ جو ہے کوئی ایسا شخص جو ان کی مدد کر سکے ان کے علاج والد یا خرص اٹھا سکے حوارتہ شاہد کو کرام ان سے بات کر کے شاہد کیا بتائیں گے حوارتہ ناظرین کو میں اس وقت اکارہ انتیس ڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر ہمارے ساتھ ایک مظہور وارس علی موجود ہیں جو کہ یہاں پر اپنی بیماری میں مقتلعہ ہیں اور ایک دفعہ انہوں نے حکومت کے بلانے پر یہ جسٹس ساکی بن سار سے بھی ملے ہیں انہوں نے مدد کا دعوی ان سے وعدہ بھی کیا لیکن اس کے باوجود اس کی مدد نہ ہو سکی اس وقت ہم یہاں پر ان کے ساتھ موجود ہیں اور مزید ان سے پوچھتے ہیں کیا حالات ہیں ان کے دی بھائی وارس صاحب بتائیے گا ہم پچھلے سال آقب نصار صاحب کو ملے تھے لاہور میں انہیں ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے جو مزور افراد پڑے لے کے انہوں کو نوکریاں ملیں گے جو مزور افراد نہیں پڑے لے کے انہوں کو فانڈ ملیں گے اور ان کا علاج ہوگا بہل انہیں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا وہ وعدے ہی رہے گے اب میرے پٹھے جو ستر پرسنٹ جو ویکنس چھوڑ گئے ہیں میں درزیوں کو کام کرتا ہوں تو میں سیکلی پر بیٹھ رہا ہوں تو اگر سیکلی پر بیٹھ رہتا ہوں چار پائی پر بیٹھ رہتا ہوں چار پائی پر بیٹھ رہتا ہوں میرے والدہ ہے اور میرا والد دے گا بودھے تو میں بیمار ہو کے بھی اپنا کاروبار چلا چلا رہا ہوں تو اگر حکومت سے اپیل ہے بھی میرا علاج ہو جائے تو میں اپنی بیماری اپنا علاج کروا سکوں تو میں جناب بیل جی اپنے ماں باپ کی حکمت کر سکوں اور میری زندگی میں بھی کوئی سکون ہو تو میں یہ اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے بھی اور عمران خان صاحب سے وزیر اللہ پنجاب سے بھی بھی میرا یہ علاج ہو جائے تو میں ان سے بہت شکر گزار کرتا ہوں اور میری یہ اپیل ہے بلکل اسی طرح ان کی والدہ یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں جی بتائیں جائے بھی بیٹا میرا بھر بمار ہے ایک کو میرا بیٹا ہے اور کوئی میرے کو بیٹا نہیں میں بیتا ہی ہے میرے کو مال جان کو نہیں یہ سی بڑی اکھی ہیں یہ دنہ میری بات رہی ہے نا میں توے چوندہ ہے نا میں توے چوندہ ہے پھیک ہے شاہد کوکر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اکارا سے اور اکارا کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے لازم گھوٹکی سے ہم بات کرتے ہیں گھوٹکی جہاں پر شاپنگ سینٹر کو سیل کرنے خلاف تاجر برادری اس طرح پر احتجاج ہے کیوں سیل کیا گیا اور کیا کہتے ہیں تاجر برادری یہ جانیں گے علی اسکر خوالے ساتھ ہے گھوٹکی سے ہے علی اسکر کیا بتائیں گے اس حوالے سے موجود ہاں گھوٹکی پولیس شاپنگ سینٹر جہاں پائیں زیادہ دکانوں کو پولیس شاپنگ گھوٹکی طرف سے تالے لگائے گئے ہیں جی اس وقت پنجھاٹ خاندار بیردار کیا گیا ہے میں اس وقت دکانوں کو پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن محترم ہمارے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ انتیس طریق کو مطلب بروز جمعے کے دن ہمیں نوٹس دیا گیا ہے تین بھائیے کے قریب کہ دو دن میں آپ یہ دکان خالی کر دیں کہ یہ آپ کے دکان جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور مطلب آپ نے قبضہ کیا ہے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ دکان ہمیں آج سے مطلب دو ہزار تین میں مجودہ اس وقت کے ایس پی جو تھے مطلب اپنا تشکیل حیدر شاہ اس نے الارٹ کیے تھے جس کے ساتھ ہمارا بقیدہ ایک ایگریمنٹ تیہ تھا اور وہ ایگریمنٹ آج بھی ہمارے پاس ہے جو ہم نے میڈیا کے ساتھ پیش بھی کیا ہوا ہے اس پہ آج تک ہم امر درامت کر رہے ہیں اس کے باوجود ہمیں یہ غیر قانونی اور غیر قبضہ خور کہے کہ ہم سے مطلب ایس پی صاحب نے دو دن کے نوٹس پہ رات کے بارہ بجے کے بعد ہماری دکانوں پہ تارے لگا دی ہیں جو کہ سرہ سر غیر قانونی ہیں کتنے دکان دار بیروزگار ہوئے ہیں ستر دکان دار ہیں ٹوٹل وہ بیروزگار ہیں ان پہ مزدور کام کرتے ہیں سارے اور یہ سارا آج پانچ دن سے یہ دکانیں بند ہیں پانچ دن سے یہ سارے بیروزگار یہ ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پولیس کے کوئی بھی ان کے کان پہ جون ہی رہی کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے کافی یہ ان کے پولیس والے ٹھیک ہے علیہ السگر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے گھوٹکی سے اور گھوٹکی یہ صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے آپ نے رکھی ہے ناظرین بات کرتے ہیں ڈیرہ غازے خان کی تحصیل بستی ملوک سے جہاں پر تین سال گزر جانے کے باوجود ریسکیو ڈرن ڈبل ڈو کا آفیس جو ہے وہ نہیں بن سکا ہے مستقل آفیس وہاں پر موجود نہیں ہے ہر چند کے تین سال ہو چکے اس کو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چودری اشواق ہے ہم ان سے بات کریں گے اشواق کیا بتائیں گے اس حوالے سے بلکل میں اس وقت موجود ہوں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے آفیس میں جو کہ بستی ملوک میں آردی طور پر بی ایچ ایو بستی ملوک میں قیم کیا گیا تھا تو ایمرجنسی کی صورت میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم میں محمد السلام قاسمی بات کر رہا ہوں جی یہاں عرصہ دو سال سے ریسکیو ون ون ٹو ٹو موجود ہے لیکن یہاں پہ بہت مسئل اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے گاڑی والوں کو جب کل کرتا ہے مین روڈ پہ جاتے وقت سنگر روڈ ہیں بعض وقت آگے سے کراسنگ آ جاتی ہے یا تو یہ رورس کرتے ہیں یا وہ رورس کرتے ہیں آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے ان کو مین روڈ تک پوئنٹے پوئنٹے اور میری وقت حکومت سے آجزانہ روکیسٹ ہے کہ ہماری اس بات پہ ذرا تھوڑا سو غور و فکر کیا جائے کہ یہی آفیس ان کا کہیں مین روڈ کے اندر منتقل کیا جائے کہ جب بھی ان کو کال آئے تو ایم اجنسی کی صورت میں فوری ان کے پاس پہنچ کر ان کو جو طبیعی امداد ہے جی بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ اس دفتر کو مین روڈ پہ کئی شفٹ کیا جائے تاکہ ایم اجنسی کی صورت میں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں اس حوالے سے غوائے ناظرین کو بتا رہے تھے آپ کے وہاں پر صورت حیل کے ریسکیو ڈیوی ون ڈیبل ٹو کے دفتر کی جڑی علیہ شیر خان سے بات کریں گے جہاں پر شہر رنوشی قیمتوں میں اضافہ کے بعد شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو چلا ہے لوگ پریشار ہیں حکومتی پولیسیز کو اس پر عدم اعتبات کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں عظمت علی ہمارے ساتھ ہوگی ہم ان سے بات کریں گے عظمت علی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلکل تبدیلی سرکار بھی مہگائی کے جن پر کابو نہ پا سکی بڑھتی ہوئی اشیاء خردو نوش کی قیمتوں کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے حکومت کی جانب سے لگائے گئے تبدیلی کے نعرے بھی بلکل کھوکھلے نکلے اور جس کی وجہ سے مہگائی کی وجہ سے شہری سراپہ تجاج ہیں مزید ہمارے پاس کوئی شہری موجودہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تبدیلی سرکار جو بہت بڑے بڑے نعرے انہوں نے لگائے ہیں سب کے سب کھوکلے نکلے ہیں مہگائی اتنی عروج پہ ہے کہ غریب آدمی بچارہ گربت کی چکی میں فیس رہا ہے آٹے کے ریٹ دیکھ لیں چینی کے ریٹ دیکھ لیں گھی کے ریٹ دیکھ لیں جو غریب آدمی کی پہنچ سے بہت بالاتا رہے ہیں لہذا ہماری یہ تبدیلی سرکار تاکہ ہر چیز اشیاء خردنوش غریب آدمی کی پہنچ میں آ سکیں تو لہذا یہ سارے لوگ احتجاجا اپنا احتجاج رکارڈ کروا رہے ہیں کہ خدا کے لئے خدا کے لئے مران خان صاحب اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب یہ آپ مہنگائی پہ اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو خدا کے لئے یہ گورنمنٹ چھوڑ کے اپنے گھروں کو جائیں کیونکہ لوگوں نے آپ کو ووٹ اس لئے نہیں دیا کہ ہم ہمارے اوپر مہنگائی کا جن مسلط کر دیا جائے خدا کے لئے آپ اس پہ کنٹرول کریں تاکہ غریب آدمی اپنے بچوں کی اپنا تربیت کے لئے پیٹ پالنے کے لئے جو دن رات مشکت کرتے ہیں وہ اس مہنگائی کے دور میں جو جینا دو بر ہو چکا ان کا وہ کر سکیں ہی کہہ عزمت علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ آگاہ کر رہے تھے ناظرین کسور میں جہاں پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے ایڈیوٹوریم ہال میں محفیلہ ملاد کائنات کیا گیا ہے اس حوالے سے ہمارے ریپورٹر سعید حمد بھٹی کی ریپورٹ ہے آئیے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں ڈسٹرکٹ بار ایوسیشن کسور کے ایڈیوٹوریم ہال میں معروف قانوندان ام یاسن فرق ایڈوکیٹ کی زیر صدارت محفیلہ ملاد کے ناکات کیا گیا جس میں وکلہ کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ شیشن ایڈیشنل اور سیول ججز اور پنجاب بار کانسل کے ممبران نے بھی شرکت کی محفیلہ ملاد میں ناموار ناتخوان اور علماء کرام نے مداحس رائی کے ساتھ شرکہ کی خوب داد وصول کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے والے آشکان رسول پر عشق کا وجہ تاری ہوا تو مدینہ دیکھنے کی آرزوں میں لمحات رکھ سے گئے جب وجہ کنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نظرانے پیش ہوتے ہیں تو آشکان رسول کو دلی سکون نہیں نہیں ملتا بلکہ فضائیں بھی موتر ہو جاتی ہیں کیمرہ میں ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے سید عباد بھٹی کی قصور سے ایک ریپورٹ آپ کو دکھیں گے پاک پتن سے جہاں پر پولیس نے موٹر سائیکل ڈرائیورز کو مفت ہیلمٹ فراہم کیے ہیں اس حوالے سے سمیولا کی ریپورٹ ہے آئیے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں ساتھ کی شہرہ میں کمی کیسے لائی جائے پاک پتن پولیس کا بڑا قدم ڈرائیونگ لائسنس ہولڈرز میں کورندازی کے تحت مفت ہیلمٹ اور سائیڈ میرر تقسیم کیے گئے ڈی پیو پاک پتن سب زدہ بلال عمر کا کہنا تھا کورندازی کا مقصد ٹریفک آدھسات میں شہریوں کی جانوں کو محفوظ بنانا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی افراد موٹر سائیکل پر رائیڈ کریں وہ ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں خاص طور پر کیونکہ بچوں کی سواری ہے اور سٹوڈنٹ جو ہیں اس پر بیٹھتے ہیں کالجز پولیس کی طرف سے گاڑیوں ریڈیوں اور ٹرالوں پر ریفلیکٹر سٹیکر بھی چسپا کیے گئے سماجی تنظیموں نے پولیس کی اس اقدام کو خوشائن قرار دیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس اویرلیس کا فیدہ اٹھائیں اور ہر آدمی موٹر سائیکل چلائے اور ہیلمٹ لگائے آج کال ہیلمٹ کے ناستعمال کرنے کی وجہ سے پچاسی فیصد اموات موٹر سائیکل کے گرامنگ کی وجہ سے ہو رہی ہیں موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ اور دیگر احتیاطی سامان کی تقسیل یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے سمی اللہ کی پاک پتن سے اور یہ پاک پتن کے صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے شورکورٹ سے ناظرین ہم بات کریں گے جہاں پر ڈپٹی ڈائریکٹر زرات نے شورکورٹ کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر گندوبے کاشت اور کسانوں کو بیچ پر دینے والے سبسٹی کے بارے میں محکمہ کے افسران کو بریفنگ دی ہے اس حوالے سے غلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے غلام شبیر طاہر کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ جی اس میں موجود ہوں اسسسٹنٹ ڈیکٹر آفس زرات شورکورٹ میں آئی یہاں پر تحصیل آمد برسیال اور تحصیل شورکورٹ کے زرات کی ایک اہم میٹنگ کی گئے جس میں کسانوں کو گندم کی کاشت کے بارے میں بتایا گیا اور بیچ کے بارے میں بتایا گیا میرے ساتھ اسسسٹنٹ ڈیکٹر زرات جنگ اختر حسین موجود ہم ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے سر آپ کیا بتائیں گے زرات کے بیچ کے حوالے سے اور جو گندم کی پیداوار کے حوالے سے ہاں جی یہ اس طرح ہے کہ ہمارے ڈسٹنٹ جنگ کے لیے ٹوٹل جو اس دفعہ گندم کی سوئنگ کا ٹارگٹ ہے وہ تقریباً چھ لاکھ نوے ہزار اکڑ پہ ہم نے گندم کاش کروانی ہے جس میں تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ تک ہماری گندم کی کاش جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تقریباً چھ لاکھ پچپن ہزار اکڑ پہ گندم کی کاش جو ہے جو پروجیکٹ ہے نیشنل پروجیکٹ جو چل رہا ہے اس میں اوورال یہ پانچ سالہ پروجیکٹ ہے اس پانچ سالہ پروجیکٹ میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے فی اکڑ پیداوار جو ہے اس کو بڑھا کے سات من فی اکڑ جو ہے اس کو یعنی زیادہ کرنا ہے جو ہماری اس وقت تو عوصت جو ڈسٹنگ جنگ کی جو عوصت ہے پار اکڑ وہ تقریباً بتیس من کے قریب ہے تو ہم نے اس میں سات من کا اضافہ جو ہے یہ پانچ سال کے انڈ پر جو ہے جو دکھانا ہے تو یہ ایک پروجیکٹ ہے اس میں گورنمنٹ جو ہے مختلف سہولیات دے رہی ہے جو اس وقت سب سے پہلی سہولت تھی وہ کاشکاروں کو بیج کے حوالے سے دی گئی ہے اور بیج پہ سبسلی جو ہے ہر تھیلے پہ کاشکار کو بارہ سو روپیہ جو ہے وہ ایک سکریچ کارڈ کے ذریعے ملے گا جو ان کو میسیج آ جائے گا اور نائنٹی ڈیز کے اندر وہ ان کو جو ہے وہ بارہ سو روپیہ پر بیگ جو ہے وہ ریٹرن ہوں گے یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے کاشکار کے لیے اس کے علاوہ ایمپلیمنٹس جو ہیں ہمارے ڈسٹنگ جانگ کے لیے تقریباً سکسٹی فائیو ایمپلیمنٹس جو ہیں ہمارے جانگ کے لیے جن میں زیرو ٹیلیج بھی ہے ڈرائی سوئنگ ڈریل بھی ہے وطر سوئنگ ڈریل بھی ہے سلیشر بھی ہے یہ مختلف ایمپلیمنٹس جو ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ کاشکاروں کو دینا چاہ رہی ہے ٹھیک ہے غلام شبیر طاہیر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے شور کورٹ سے ناظرین منچن آباد سے بات کرتے ہیں جہاں پر شہر بہر میں صفائی کاناک کسی انتظام کی ورہ سے شہری پریشان نظر آ رہی ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے گی ہمارے ساتھ مختیار ساخی ہم ان سے بات کرتے ہیں مختیار ساخی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کا یودو لاری اڈا منچن آباد پر لاری اڈا کے بلکل قریب کورا کرکٹ اور سیم نالے سے نکلنے والی گندگی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں جو عرصہ تین سال قبل سیم نالے کی خدائی کے دوران نکالی گئی تھی انتظامیاں کی نااہلی کا مو بولتا ثبوت ہے لاری اڈا پر آنے والے مسافر اس بدبو کی وجہ سے کافی پریشانی کا شکار ہے اور اس سے بیماریاں پھیلنے کا بھی خطش ہے تو اس وقت میرے ساتھ شہری بھی مجود ہیں آئیے ان سے دیکھیں کہ یہاں پہ کیا حال ہے تین سال سے یہ ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ دیکھو اب خود دیکھو یہاں پہ جو ہے پورا بزار یہاں پہ پوری سیڈی کی سپلائی ہوتی ہے یہاں پہ فروڈ بکر ہے گوچ بکر ہے چائے والا ہے وہ ساری مٹی اڑ دی اس میں جاتی ہے یہ انسان یہاں پہ بستے ہیں ذرا انسانوں پہ رحم کریں آپ کی میر بانی یا بورڈ لگانے سے یا تصویریں لگانے سے کچھ معاملات حل نہیں ہوتی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بات کریں ہم منڈی احمد آباد سے جہاں پر ریلوے پاٹک نہ ہونے کے ورہے سے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے اور کیمتی جانے ضائع ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ اسلام وٹو ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام وٹو کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس وقت میں منڈی آنبار کے نوائی گاؤں نوائی قصبہ عبادی رسولپور میں موجود ہوں پکے پھاٹک پر جو کہنے کے ہاتھاک تو پکا پھاٹک ہے مگر ویسے یہ کچھا پھاٹک ہے یہاں پر کوئی بینکبہ کی طرف سے انظامات نہیں کیے ہوئے جس کی ویسے آئے روز ہاتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں ٹرین کے نیچے آ کر لوگ اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور متدد اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں اہل علاقہ نے متدد مرتبہ پہلے بھی اتجاج بھی کیا ہے اعلیٰ حکامتہ کا اپنا اتجاج ریکارڈ کروایا ہے مگر آپ تک کسی کی کان پر کوئی جون تک نہیں رہیں گی کسی نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی اور یہ یہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ علاقہ میاں موین کا وٹو کا حلقہ ہے اور وہ اس وقت ریلوے کے قیمہ کمیٹی کے چیر مین ہے مگر انہوں نے بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دی اس وقت میرے ساتھ اہل علاقہ کی کسیر تداد موجود ہیں ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں جی کیا کہیں گے آپ جی یہ ایک بڑی علاقہ ہے بڑا علاقہ ادھر بڑی عبادی ہے اور اس ٹریفک کی روانی بھی بہت زیادہ ہے سڑک پہ تو پھاٹک ہونا یہاں پہ بہت ضروری ہے مہین وٹو صاحب قائمہ کمیٹی پر آئے ریلوے کے چیر مین ہے ان کے اپنے علکے کا یہ دیکھنے کیا آل ہے تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ حضور اپنے علکے کی طرف بھی توجہ دیں جی لوگوں آپ نے ووٹ دیئے ہیں اور آپ اپنے علکے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کے لیے آپ کیا کریں گے آپ ریلوے کے پھاٹک آپ کیا کہیں گے یہ آبادر سور پر ایک بہت شہر بن چکا ہے تو میں مہین خواہ کا علکہ ہے تو میں مہین خواہ کو اپنے علکے کے لیے کچھ سوچنا چاہیے پچھلے دورے عقوبت میں بھی کچھ نہیں نون لیگ نے بھی کچھ نہیں کیا آپ ہماری گزارش ہے دوسرا عمران خان سے اور شیخ رشید صاحب سے کہ یہ ہمارے شہر کا کچھ نہ کچھ سوچیں اس میں کافی جانے ضائع ہو چکی ہیں تاکہ آنے والے وقت میں اور جانوں کو بچایا جا سکتے آپ کیا کہیں گے جی یہ ہے کہ ابھی تک تو پھاٹک جو ہم نے گاؤں والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ادھر سنگل لگا کے جب ٹرین آتی تو بند کرتے ہیں جس دن ہم بند نہیں کرتے ہیں اس دن یقین کوئی نہ کوئی بڑا عادثہ رونما ہو جاتا ہے تو ہم یہ شیخ رشید صاحب اور یہ میاں مہین خان صاحب سے جو علکے کے ایم اینے ہیں سیٹنگ ایم اینے ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس سنجیدہ مسئلے کو خود بھی سنجیدگی سے لیں اور عوام الناس کی بہت شکریہ آپ کا سنو وٹو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے منڈی احمد آباد سے اور وہاں کے کچھ صورت حال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین سلطانپور سے ہم بات کریں تو وہاں پر نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے لیے آن رائن ریجیسٹریشن اس کا آغاز کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہیں سجاد مگر ہم ان سے بات کریں گے سجاد کیا بتائیں گے اس حوالے سے بالکل موجود ہے اس وقت ہم ٹبا سلطانپور کے علاقہ چک نمبر تین سو پینتی و بی میں چوری عرفان بدر صاحب کے دیرہ پر یہاں پر نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے انقاط ہو چکا ہے میرے ساتھ اس وقت نادرہ ریجیسٹریشن ٹیم موجود ہے جو کہ شاید بشاید لوگوں کی ریجیسٹریشن کے کام میں مصروف ہیں جن کا کہنا ہے کہ وزیر آزم صاحب اور وزیر آلہ عثمان مزداد صاحب کی حدیعت پر یہاں پر جو ہے چک نمبر تین سو پینتی میں بھی آج ہم نے ریجیسٹریشن کا کام شروع کر دیا میرے ساتھ ریجیسٹریشن افسر موجود ہیں بات کرتے ہیں نیا ہاؤسنگ سکیم پاکستان کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کی ریجیسٹریشن کے لیے آج ہم موجود ہیں چک نمبر تین سو پینتیس ڈبلیو بی میں جہاں پر وزیر آزم عمران خان صاحب کی طرف سے اعلان کردہ پچاس لاکھ گھروں کی ریجیسٹریشن کی جائے گی آپ لوگوں سے اتماع سے کہ زیادہ سے زیادہ ریجیسٹریشن کروائیں ریجیسٹریشن کروانے کی لاست تاریخ پندرہ دسمبر دو ہزار انیس ہے کوشش کریں اس سے پہلے تمام لوگ ریجیسٹریشن کروالیں تاکہ آپ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں گھروں کے لیے اہل ہو سکیں شکریہ آج جی سنائیں ان کا بھی نادرہ ریجیسٹریشن افسر کا بھی کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریجیسٹریشن کروائیں تاکہ وزیراعظم صاحب کا جو ویجن ہے کہ کوئی افراد بے گھر نہ رہے تاکہ ہر غریب کو اچھی چھت فراہم ہو سکے میرے ساتھ اس وقت چودری بابر صاحب بھی عرفان صاحب مجہود ہیں وہ ہمیں نیا ہاؤسنگ سکیم پاکستان کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا عمران خان صاحب نے انقاط کیا ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے یہ جو ناظرہ افسران نے بتایا کہ پندرہ دسمبر آخری طریق ہے ہماری گزارش عمران صاحب صاحب کے پندرہ دسمبر سے آگے طریق بڑھائیں کہ ہر ایک غریب آدمی اس سکیم پر پور حصہ لے سکے اور اس کا فائدہ اٹھا سکے ہم عمران خان صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے یہ غریب عوام کے لیے اپنا گار کی سجاد مغل ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ وہاں کی صورتحال خوال رازم کے سامنے رکھ رہے تھے شکر پورا سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر شکر پورا بار کے الیکشنز جہاں وہ ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے تیاریاں روچ پر ہیں کیا تیاریاں کی گئی ہیں امزد علی سلطانی ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے جانیں گے امزد کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرک بار ایسیشن شہوپرا میں جہاں پہ الیکشن میں گیمہ گیمی شروع ہو چکی ہے اور آج امید وار برائے صدر چوریزاہ سعید نے آج یہاں پہ پاور شو کیا ہے اور جس میں پانچ سو زائد جو ہیں وہ وکلہ کی شمولیت بتائی جا رہی ہے اس وقت محصد موجود ہیں چوزاہ سعید صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے بعد ان کا کیا منشور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے چونکہ میرے لئے تقیق خان صاحب کے ان خوبصورت خیالات کا اظہار یہ میری پوری حیات کی کمائی ہے اور انشاءاللہ ان کی اس کمائی کو بروے کار لاتے ہوئے اس پروفیشن کو انشاءاللہ عزت اور وقار کے ساتھ لے کر چلیں گے اور بالخصوص نوجوانوں کے چاہے وہ فی میل ہوں چاہے وہ میل وقلہ سہبان ہوں ان کو نہ صرف مالی معاملت کے طور پہ ان کو کوٹ آکشنر میں ان کو لوکل کمیشنز میں ان کو دوسری فسیلٹیز انشاءاللہ مہیا کی جائیں گی اور ان کے تمام مسائل جن سے میں با خوبی واقف ہوں چاہے وہ بینچ سے متعلقہ ہوں چاہے وہ بار سے متعلقہ ہوں انشاءاللہ ان کی دہلیز پہ حل کیے جائیں گے اور نوجوان اپنے آپ کو وکیل کہتے ہوئے فخر محسوس کریں گے چونکہ میں بحثیتیں ایک عام وکیل کے ایک عام وکیل کا مقدمہ لڑ رہا ہوں چونکہ ایک عام وکیل کو اپنا مقدمہ خود لڑنا پڑے گا اور اگر وہ خود لڑے گا تو کامیابی اس کا مقدر ہوگی انشاءاللہ آج کا جو نوجوانوں کا جوش اور جذبہ ہے اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی اور نوجوانوں کا مستقبل ہوگا ایک عام وکیل بھی اللہ کے فضل سے فخر سے اپنا سر بلند کرے گا ٹھیک ہے امروز علی سلطانی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے نادن جاکو بات میں گورنمنٹ گرل سکول جس کی عمارت سن دو ہزار تس سے زبو حالی کا شکار ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اس عمارت کا رمضان عبرو سے جانیں گے کہ اس وقت وہاں کی حالات کیا ہیں رمضان عبرو کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں جیکاباد کے گورنمنٹ ہائر سیکنٹری کے جی اسکول میں جیسا کہ آج ہم بات کریں گے یہاں کی جو عمارت تقریباً دو ہزار دس سے جو ہے وہ زبو حالی کا شکار ہے جس میں تعلیم یہاں پر بچی جو تعلیم لینے آتی ہیں تو ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہمارے ساتھ اس اسکول کی ٹیچر اور چھوٹی معصوم بچیاں ہمارے ساتھ بہنچو تھے ان سے بات کرتے ان کا کیا کہنا ہے جی آپ ہمیں بتائیں کہ تقریباً دو ہزار دس سے یہ بلڈنگ جو ہے ٹھیکے دار آدھے میں چھوڑ کے چلا گیا ہے تو بچیوں کو بڑی تکلیف ہے آپ کیا کہیں گی اسلام علیکم میں اس وقت گورنمنٹ گرلز کے جی ہائر سیکنڈی سکول جائکو آباد سے بات کریں ہوں آپ ہمارے پیچھے یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بلڈنگ 2010 سے انڈر کنسٹرکشن ہے اور اس وقت سے کوئی یہ کلاس رومز نہیں بنے اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے کلاس رومز ہیں جو کہ ڈیمیجڈ ہیں ان کی چھتیں بلکل گر چکی ہیں بہت ساروں کی اور بہت سارے ایسے کلاس رومز ہیں جو کہ اس حال میں نہیں ہے کہ وہاں بچوں کو بٹھایا جائے لیکن مجبوری کے تحت ہم وہاں بچوں کو بٹھا رہے ہیں کہ ہمارے یہ کلاس رومز اگر بن جائیں تو ہم بچوں کو ادھر شفٹ کر دیں اور اس طرح سے ہمارا تھوڑا سے جو سٹرنڈ کا بھی پرابلم چل رہا ہے اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں سکول کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ سہن ہے پورا یہ گراؤنڈ ہے لیکن یہ گراؤنڈ کسی طرح بھی گراؤنڈ نہیں لگتا کہ یہاں پہ صبح اسیمبلی ہو اس کے علاوہ کوئی گیمز وغیرہ ہو یا کچھ اور ایکٹیوٹیز جیسے ہوتی ہے تو اتنے پرابلمز ہوتے ہیں کہ ہم نہ تو کوئی ایک جگہ بھی ایون نہیں ہے یہاں پر پورا گراؤنڈ بھی ایسے لگتا ہے کہ پتھانے بارش ہو جاتی ہے تو پانی جمع ہو جاتا ہے بارش ہوتی ہے تو کیچڑ ہو جاتا ہے بچوں کو ٹیچرز کو آنے میں اتنے پرابلم ہوتا ہے تو ہماری گورنمنٹ سے ڈی سی صاحب سے اور بھی جو بھی ہائر آتھورٹیز ہیں جو کہ ریسپونسیبل ہیں ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اس بات کا نوٹس لیں کیونکہ یہ ہمارے ایک بہت اچھا انسٹیٹیشن ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے جیکو آباد سے اور جیکو آباد کی صورت سے آپ ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین خانے وال سے ہم بات کریں تو بلائنڈ اسوسییشن کی طرف سے ٹورنمنٹ کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے چودی تنویر اس ٹورنمنٹ سے ہمارے ساتھ ہے چودی تنویر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں خانے وال کے سیڈنگی گراؤنڈ کے اندر بلائنڈ اسوسییشن کیا کہیں گے بلائنڈ کرکٹر اسوسییشن کے حوالے سے جو میچ ہوا ہے آپ اس کو کیسا فیجنا جائیں یہ بالکل یہ ملتان سے قادی نویس صاحب ہیں چیرمین ہیں صدر ہیں ملتان بلائنڈ اسوسییشن کے انہوں نے آج خانے وال کے سیڈنی گراؤنڈ میں خانے وال اور ملتان کے بلائنڈ نوجوانوں کے درمیان کرکٹ میچ کا احتمام کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ بچوں نے نوجوانوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس میچ کو کھیلا ہے اور وہ کسی بھی طور پر نہیں محسوس ہوتا کہ یہ بلائنڈ ہے اور یہاں پر جو ہے قادی نویس صاحب جو ہے ان کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پر ان کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے بھی ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ معاشرے کے خصوصی افراد ہیں اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ ان کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے لوگوں کو بڑھ چڑ کر اس میں حصہ لینا چاہیے تاکہ یہ اپنے آپ کو کسی بھی طور پر کم تر محسوس نہ کریں جی برسط قضی نویس صاحب موجود ہے جو چیئر میں نے ملتان بلائنڈ جسوسیشن کے ان سے بات کت اس حوالے سے وہ کیا گئے ہیں جی صاحب آپ اپنے جذبات کے اظہار کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیسٹر فال تو دونوں ٹیمیں بہت اچھا کھیلی خانے وال کی ٹیم بھی ملتان کی ٹیم بھی جب گراؤنڈز آباد ہوتے ہیں تو ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں اور ہم نے پاکستان کے میدانوں کو آباد کرنا ہے اور یہ نابینہ کھلاری پرجوش انداز میں آج کھیل کر خانے وال کے میدانوں کو آباد کرنا ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خانے وال سے اور خانے وال کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے آپ ترکھی ہے خان کا ڈھوکرا سے بات کریں تو ڈی پیو شیخ اپورا کے ہدایت پر کھلی کچھائرے کا انعقاد کیا گیا ہے اس کھلی کچھائرے کا حوال ہم جانیں گے شفیق احمد جت ہمارے ساتھ ہوں گے شفیق کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ انصاف عوام کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے وزیرال اپنے پنجاب جناب اسمان بزدار کی ہدایت پر ڈی پیو شیخ اپورا وازی محمد صلحہ دین کے حکم پر ڈی ایس پی سفدر آباد میاں خالد محمود کی طرف سے تھانا خان کا ڈوگرہ میں کھلی کچھائرے کا انقاد کیا گیا ہے کھلی کچھائرے میں عوام نے بڑی داد و اپنے مسائل پیش کیا جس کو فوری طور پر حل کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے اس وقت ہم مجود ہے ڈی ایس پی سفدر آباد میاں خالد محمود آئین سے جانتے ہیں کہ کھلی کچھائرے کے بارے میں مزید وہ عوام کو کیا ہم ایسے ہی جانا چاہتے ہیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ کا مقصد ہے گورنمنٹ کا ویژن ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو انصاف ان کی دہلیج پہ ملے تو اسی سلسل میں افترانے والا حکم پہ میں ہر افتے یہاں پہ آتا ہوں اور کھلی کچھائرے کا انعقاد کرتے ہیں ایسے ایچو صاحب میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ تو آپ کو پتا ہے کہ ایسے ایچو نہیں آئے تو پھر لوگوں کی شکایت موقع پہ ہی حل کر دی جاتی ہیں جو انکوئری طرح معاملات ہوتے ہیں ان کی انکوئری کی جاتی ہے انکوئری کے بعد ان کی بھی کاروائی جو بنتی ہے وہ کی جاتی ہے کچھ داخل دفتر ہو جاتی ہے اور کچھ کی افعیت دلز ہو جاتی ہے تو اس حصے میں آپ نے دیکھا کہ عوام پچھلے ہفتے سے اس دفعہ کم آئے ہیں کیوں کہ ان کے معاملات جو ہیں جو ان کی مسائل مخال ہو رہے ہیں پی کشفی کیمر جٹ آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ آگاک کر رہے تھے ناظرین کوٹلی ستیہ سے بات کریں گے جہاں سے ہمارے ریپورٹر ظاہر ستی اس وقت پاکستان طریقہ انصاف شمالی پنجاب کے صدر ایمینے صداقت علی عباسی کے ہمراہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ایزار ستی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ہم اس وقت موجود ہیں تحصیل کورٹ ستیہ کے علاقے ملوڑ ستیہ میں یا آج پٹویرہ پاڑی روڑ کا اٹھتا ہوا اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں نے صداقت علی عباسی صاحب ان سے ہم جانتے ہیں کہ علکے کے حوالے سے اور دوسرا ان سے کچھ چند علکے کے حوالے سے سوال جواب ہے ایک تو صداقت صاحب یہ بتائیں ہمیں کہ یہاں پہ آگے بلدیات آ رہا ہے اور آپ کا جو ٹکٹ رولڈر ہوگا وہ آپ کے کارکون ہوں گے یا آپ کے نئے آنے والے لوگ ہوں گے دیکھیں جی یہ پارٹی ہماری جو لوکل تنظیم ہوگی وہ تیہ کرے گی اور جو ہمارا کارکون اور جو ہمارا کوئی بھی کینڈیٹ جو جب سے ووٹ لے سکے گا وہ انشاءاللہ آئے گا اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو پارٹی کے پرانے کارکون ہیں ان کو زیادہ ترجیل صداقت بھائی آپ کو فشلے بائیس سال سے میں جانتا ہوں یعنی آپ مجھے جانتے ہیں آپ نے خود سٹوڈنٹ دور سے اپنے سلاسل شروع کی تھی اور جب آپ اکیلے ہوتے تھے تو ابھی میں آپ سے یہ صرف پوچھنے چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو نئے لوگ بات میں شامل ہوئے ہیں وہ بھی تحصیل امیدوار کے امیدوار بن رہے ہیں اور جو پرانے آپ کے کارکون ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی تحصیل امیدوار گئے ہیں تو آپ کس کو پریفر کریں گے لیکن جب بھی پارٹی کا کوئی الیکشن ہوتا ہے تو جتنے زیادہ کینڈیٹ ہوتے ہیں اتنا پارٹی کے لیے اچھی بات ہوتی ہے ہمارے لیے پانچ چار پانچ کینڈیٹ ہوں گے ہم اس میں پارٹی بیٹھے گی فیصلہ کرے گی اس حالات میں کارکون کس کے ساتھ ہیں کون زیادہ الیکشن جیسے ہوتا اس کے ساتھ ہیں اس میں کوئی دیرے پرانے کی تقسیم نہیں ہوتی لیکن پارٹی کے ساتھ کون زیادہ پارٹی برکت جو انڈے کے چلے گا اس کو انچہ لپنا فر کریں گے لیکن یہ فیصلہ اس طرح میڈیا پہ ہو نہیں سکتا یہ ساری پارٹی بیٹھے گی کارکونوں کے مشاورت ہوگی اور ایک پورا ڈیو پروسس ہے اس کے جاتے انشاءاللہ دوسرا سوال میرے چاہتے ہیں ملکی سیاست کے حوالے سے ہے ابھی جیسے جیسے آپ کی حکومت جو ہے وسٹیبل ہو رہی ہے میشت بھی جو ہے وہ بہتر ہونے شروع ہو گی ہے ڈالل بھی مستقام میں آگیا لیکن ابھی آپ کیا کہنے جاتے ہیں کہ آگے آپ کا کیا لائے عمل ہوگا دیکھیں ہم نے ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور ہواہر ناظرین کو آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے مصطفی آباد سے ناظرین آباد کر کے جہاں پر ڈسپنسروں کی جو تنظیم ہے ان کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں کیا فیصلے لے گئے ہیں یہ جانیں گے ہمارے ساتھ ہے عمران سلفی عمران سلفی کیا بتائیں گے ہواہر ناظرین کو جو تنظیم مصطفی آباد میں جہاں اے پی پی اے کا ایک اہم اجلاس جاری ہے جہاں پر اہم فیصلے گئے جارہے ہیں مشاورت کی جاری ہے میرے ساتھ اس وقت مرکزی اعتدران موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس اجلاس میں اس اہم میٹنم کا مقصد کیا ہے انہوں نے کیا فیصلے کی ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلفی صاحب بہت شکریہ آج میں امجد صندو آل پنجاب پیرامیڈکس ویلفیر اسیوشیشن کا پریزیڈنٹ آج بکھر سے لے کر سیال کوٹ پنجاب کی تمام قیادت جو زلی زمہ داران ہیں آج ایک جگہ پہ کٹھے ہوئے اور سب نے ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ اگر حکومت وقت نے ہیلتھ پروائیڈروں کے تمام مطالبہ جو ان کے مسائل ہیں حال نہ کیے جنوری تک تو ہم پورے پنجاب میں ایک بہت بڑے پروٹیسٹ کی کال دیں گے اور پورے پنجاب کے جتنے بھی ہیلتھ پروائیڈر ہیں جس میں کیمیسٹ بھائی ہیں جس میں کوالیفائیڈ ڈسپینسر ہیں ہومیوپیت ہیں تیب والے ہیں ان کے تمام دوستوں کے ڈینٹیسٹوں کے جو بھی مسائل ہیں ان تمام ہیلتھ پروائیڈروں کو ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے پورے پنجاب میں بردپور ارتال کریں گے اور پنجاب اسمبلی کے سامنے لاہور میں پورے پنجاب میں کم از کم دس پندرہ ہزار افراد کو ساتھ لے کر ہم بردپور تجاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اپیلو گزارش کرتا ہوں کہ ہیلتھ پروائیڈروں کے تمام مسائل حل کیے جائیں جو ان کی روزی روٹی چھین لی گئی پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کے حوالے سے جو انہوں نے ظال امانہ کاروائیاں جاریوں ساری رکھے ہوئے ہیں کوالیفائیڈ ڈسپینسر پہ تمام ہیلتھ پروائیڈروں پہ ان کو فل فور رکا جائے اور میں جناب عثمان بردار صاحب جو وزیراعظم پنجاب ہیں ان سے بھی اپیلو گزارش کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں وزیراعظم سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہیلتھ پروائیڈروں کے جو تمام طرح مسائل ہیں ان کو حل کیا جائیں ہیلتھ پروائیڈر جو سیکنڈری سطح کی ضرورت ہے یہ وام کی ضرورت ہے جو کہ لاکھوں کی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین خانوال سے بات کر گیا جہاں پر پولیس کی بھاری نفریقی امرات جاوزات اخلاف ایک آپریشن کیا گیا ہے اس آپریشن کا حوال ہم جانے گے سعید عباس بھٹی ہمارے ساتھ ہوں گے سعید عباس بھٹی کیا بتائیں گے اس حوالے سے میں اس وقت موجود ہوں خانوال عوان چوکچک شانہ روڈ پر جہاں پر ڈپٹی کمیشنر کی خصوصی ہدایت پر اسسٹر کمیشنر زین علا عبیدین کی جانب سے نجل تجازات کے خلاف آپریشن شروع کر دی گیا تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹر کمیشنر زین علا عبیدین صاحب تو مزید تفصیل ہم ان سے جانتے ہیں جی سر بتائیے گا یہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کیا تفصیل ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے نئے ڈپٹی کمیشنر آگا زیرہ باشری صاحب کی سپیشل انسٹرکشنز میں خانوال میں ایک صفائی کا اور انٹی انکروشمنٹ کا ایک نیا کیمپین سٹارٹ کیا جا رہا ہے اس کیمپین میں ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ شہر میں جو اربن ایریا ہے ہمارا اس میں جو بھی ٹیمپری اور فرمنٹ انکروشمنٹس ہو گئی ہیں سٹیٹ لینڈ کے اوپر سڑکوں کے اوپر انہیں ریموو کرنا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ دکان داران ہیں اور جو بھی ریڈیو والے حضرات ہیں انہوں نے شہر میں روڈوں پر آکے اپنے ریڈیو رگا دی ہیں دکانوں کی ایکسٹینشنز کر دی ہیں اپنا سامان باہر رکھا جس کی وجہ سے ٹرائفک کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور صفائی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم نے اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک انٹی انکروشمنٹ ٹاسک فورس بنایا ہے جس میں ایسی آفیس کا سٹاف ہے جس میں ایم سی کا سٹاف ہے جس میں ڈی سی آفیس کی سپرویزن رہے گی ہم نے روڈ بائی روڈ ایریا بائی ایریا اس میں اپنے پلان بنا لیا ہے ہم ایون سنڈیز کو بھی یہ پروگرام اور یہ کیمپین جاری رکھیں گے تاکہ خانے وال میں جتی بھی انکروشمنٹ کے مسائل ہیں وہ دور ہو اور ان ایریاز کو ہم صفائی کر کے ڈیلی واتر سپریس کروائیں یہاں پہ ہم لائم ساری لگائیں تاکہ یہ صاف رہے علاقہ اچھا رہے یہ خانے وال کے انٹری ایکزٹ پوائنٹس بھی جو ہیں یہاں پہ بھی انکروشمنٹ سب دیکھ رہے ہیں بڑھنا سٹارٹ ہوگئے ہماری کوشش یہ ہے کہ نارسف انکروشمنٹس کو ابھی ریموو کرنے پرمنٹلی اس کا ایک حال نکالیں تاکہ یہ ایشو خانے وال کے لیے ایک کسی طرح کا ایمبریسن سید عباس بھٹی ہوایرے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے یہ حوالے سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر نئے ووٹوں کے اندراج اور ووٹ چیک کرنے کے لیے ڈسپلیس سینٹر وہاں قائم کیا گیا ہے ہوایرے ساتھ اکرم نیازی ہم ان سے بات کرتے ہیں اکرم نیازی کیا بتائیں گے اس حوالے سے گورنمنٹ پرائمری سکول پینسل کلونی میں موجود ہوں جہاں پر ووٹوں کے نئے ووٹوں کے اندراج کے لیے ڈسپلیس سینٹر بنائے گا ہے تو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور ڈسپلیس سینٹر پر اپنے ووٹ بھی چیک کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے ووٹ دوسری دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گئے ہیں تو ان کے وہ بھی سلطلے جا رہے ہیں تو یہاں پر ان لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس سلطلے میں کتنے ان چارج بیٹھے ہیں زفر اکبال صاحب ان سے بھی بات کریں گے کہ انہوں نے کتنے ووٹ منتقل ہوئے ہیں اور کہ لوگ انٹریسٹڈ ہیں یا نہیں آئے کتنے لوگ آ رہے ہیں جی آپ بتائیں کہ آپ کس سلطلے میں جہاں آئے ہیں میں جی آج یہاں پر آیا گنڈسپلی سنٹر میں میں نے اپنا پہلے ڈیٹا چیک کیا کہ ہمارے بچوں کے اور ہمارے جو ریلیٹیو ہیں ان کے جو ووٹ ہیں وہ بالکل درج ہیں لیکن مین پرابل ہماری یہ ہے کہ یہاں پر جو ووٹ تو ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم ٹاؤن کمیٹی دوتخیل میں ہیں یا پکی شاہ مردان میں یا کہیں اور بہت مشکلات میں سے دوچار ہیں کیا سلطلہ چلا ہے کہ پہلے آپ کہاں تھے ہم جی پہلے یونین کانسل پکی شاہ مردان میں تھے ہمارا تمام جو ہے پوسٹ آفیس بینک یا ہماری زمینیں جو ہیں وہ یونین کانسل پکی شاہ مردان اور داخلی دوتخیل میں ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت مشکلات ہیں ہمارے علاقے کو اس دفعہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں وہاں پر بنیادی سلطے کام تو پہلے بھی نہیں ہیں لیکن اس دفعہ جو ہلکا بندیاں کی ہیں انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کدھر بیج دیا بڑے مشتبت میں ہیں جی ہم یہاں آیا ہیں یہاں ڈسپلی سینٹر بنایا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے تو آپ نے وارڈ چیک کرنے کے لئے آئے تھے لیکن ہمارا جو شماریاتی بلاک کوڈ ہے وہ ہے پانچ سا انیس تو اس کی جو لسٹ ہے وہ یہاں بھیجنے کے بجائے وہ ٹوکن والے ڈیرہ میں انہوں نے بھیجی ہوئی ہے تو یہ ان کی مسٹیک ہے وہ ہم نے کمپلینٹ کی ہے یہ آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اکرم اور وہاں کی صورتحان ہمارے ناظرین کو آپ بتا رہے تھے ناظرین آپ کو لئے چلے گئے راول پنڈی جہاں پر ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ازرالی نیوز بریفنگ دے رہے ہیں ہمارے سپورٹ میں بہت زبدست ٹیلنٹ موجود ہے پرٹینشن موجود ہے اگر ہم امپلیمنٹ کریں گے اس کو تو انشاءاللہ ہمارے ریزرز پیدر ہوں کتنا کپتان کے لئے ضروری ہے کتنا کپتان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایگزمپل سے سیٹ کرے خود بکٹا پرارم کرے تاکہ جنиче ٹر بی پرارم کرے بیٹنگ لائن اپ پرارم کرے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا پرچین کیا کیا گیا که ایک باچ ساتھ کیر بہت تر شرpp اس کا ایک پلائنگ روڈ بھی بہتا ہے اور پیدا ضروری ہوتا ہے کہ وہ خود ببرارم کرے اور اس چیز کا مجھے فارم کو بحال کروں. فارم پلائنگ میں خوش ہوں لیکن انفرشلیٹلی اس کو ٹرانسپر نہیں کر با رہا ہے گیمز کے اندر اور سم ٹائم ہوتا ہے آپ کو ایک سکور چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد ساری چیزیں بیک ٹو نومل ہو جاتی ہیں تو میری کوشش چاہیے کہ ایک بڑا سکور کروں اور پھر اپسیلی میری جو رنز ہیں وہ کھل جائیں اور یس آپ کی بات سے گریہ کرتا ہوں کہ جب کپٹن پر فارم کرتا ہے اس کے بعد سا رنز ہیں میں نے جانب کیا ہے تو میں شوید کرتا ہے میں بہت سے گریہ مجھو میں بہت سے کریں موسیقی موسیقی آپ کو کپٹنسی پارہ ملیا ہے پاکستان میں کٹس کرکر واپس پاری ملیا ہے آپ کی اپنی پر فارمسس جن ہے وہ بھی قویسی مارک ہے دوسری طرف جو گوچ ہیں وہ آپ کو ترین کرتے تھے آپ کی کمزوریاں کا دیفنیٹیلی ان کو بھی پتا ہوتا گونٹ کرم کا ایک اپنا پیشن ہے کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے چینجز ہیں ننیسی جار بڑا تنیزہ گرسن ہے جو بھی کیپٹن بنتا ہے تو اس کو منٹلی تو پرپیر ہونا چاہیے ہر قسم کے پریشر سے آتا ہے اور جس کریر کے سٹیج پہ میں ہوں اگر میں ہنڈل نہیں کروں گا تو پھر اتنی عرصے باکستان سے کھیلنے کا کوئی فائدہ ہے کہ دس سالز ہونے والے ہیں دس سال ہمیں جو پاکستان ٹیم کے اندر ای تنگ کہ اس ٹائم پر میرا ایک ہی فوکس ہوتا ہے کس طرح میں اپنی ٹیم کو جتا سکتا ہوں کیا رول میں پلے کر سکتا ہے اس کے اندر از ای بیٹسمن از ای سینئر پلیر اور از ایک کیپٹن ای تنگ ہر ٹیس میں جو میں کھیلتا ہوں پچھلے چار پانچ سال سے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو کس طرح میں نے ٹیم کو جتا آنا اور کس طرح میں نے کنٹیبوٹ کرنے ٹوارڈ ٹیم تو ای تنگ کہ میں ہمیشہ ہی کرتا ہوں اور از ایک کیپٹن بھی یہ کرتا ہوں گا انشاءاللہ اور جیسے آپ نے مصبابل کی بات کی گیا ای تنگ کہ وہ جب سے ای تنگ میں کھیلا ہوں وہ ساتھ ہی رہیں تو ہی نوز می سرنگتھ ہی نوز می سرنگتھ ہی نوز می ویر ای ای تنگ کہاں پر لائک کر رہا تو ای تنگ کہ ان کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے از ای سینئر پلیئر بھی رہے ہیں ہمارے اب ہمارے ہیڈ پوچ ہیں تو ای تنگ کہ اس کے اوکر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ہوم سیریز آئیے اور اس میں از ای ٹیم بھی ہم اچھا بہتر پر فارم کریں از ای پلیئر بھی مہتر ہوں انشاءاللہ ازدر یہ پیدای ہے کہ آپ اپنی ٹیم میں کہاں لیٹ سمیتے ہیں کہاں کمزوری شمدے ہیں دوسرا ٹیم کی سیکشن میں کیا آپ سے بھی بشرا ہوتا ہے ای تنگ یہ بھی دو چار دن پہلی بریس کانفرنس رہی تھی بڑا انٹرسنگ قویشن آتا ہے ہر دفع ہی کہ آپ کی سیو ہوتی ہے سیلیکشن میں نہیں ہوتی ای تنگ سیلیکشن کمیٹیو جب ڈیسائیڈ کرتی ہے تو پورے طریقے سے مشورہ کرتی ہے اور بیحث کرنے کا نائمہ بیحث بھی ہوتی ہے کہ بیحث بھی ہوتی ہے کہ پر جو ہوتی ہے دونوں نے پوائنٹ او پیو رکھتے ہیں جو کے لئے کپٹن میں ہے اور سیلیکشن کمیٹی اپنا رکھتی ہے تو ای تنگ کہ وہ جو بہتر ہوتا پاکستان ٹیم کے لئے وہ بیس ٹیم سیلیکٹ ہوتی ہے اور اس میں میری فل جوہاں وہ رائی ڈی جاتی ہے اور جہاں پہ مجھے لازمی ہوتا کہ یہ پلیئر مجھے چاہیے تو مہاں مانتا بھی ہوں جی موسیقی موسیقی